موسیقی 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 اور ایک ریلیٹیو جسٹس جانگیری صاحب کو پریشرائز کیا سیکٹر کمانڈر کوئٹا نے تو فسیلیٹیٹ ای میٹنگ بیٹوین جسٹس جانگیری اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تو فسیلیٹیٹ ای میٹنگ اس کا مطلب ہے اس کے الفاظ سے لگتا ہے کہ میٹنگ ہوئی پھر جسٹس عرباب محمد طاہر صاحب کا کہتے ہیں کہ وہ جب کوئٹا گئے تو انہیں بتایا گیا ان کی فیملی نے کہ جی آئی ایس آئی ان کے ٹیکس میٹرز کو کر رہی ہے پروپ کر رہی ہے اور سیکٹر کمانڈر اسلامباد ان ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی ان کو کانٹیک کیا اور ایک جوڈیشل میٹر پینڈنگ بفور بینچ جس کا فیصلہ پہلے ہی لکھا گیا تھا اور اس خط پر لکھا ہے کہ ہم نے ان ججز نے یہ اس طرح چھے ججز نے کیا لیکن اس میں جس میاغ گل حسن آرنج جیپ کا نام تو ہے ان کا سگنیچر نہیں ہے اس لیٹے پہ تو انہیں کہا کہ اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وی ریکمینڈ کہ آرٹیکل دو سو چار کے تحت ریٹ بی پرویجنز آف کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈیننس یہ ایکشن لیا جائے لیکن ایک اور انٹرسنگ لیٹر تھا جو فیبرری بارہ کو دوزار چوبیس کو یہ کلولی لیٹر کے ساتھ ان ایکشن بی کے طور پر لگایا گیا اس میں دیکھو تو ایک پوری چارج شیٹ ہے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کے جو چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کے ہیں تو جو ہمیں ڈیویجن نظر آتی تھی سپریم کورٹ میں وہ کلیل ہمیں ہائی کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے اس میں تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا چیف جسٹس صاحب کو یہ ججز نے انہوں نے کافی چیزیں ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ جو جونئر جڈیشری ہے ان کو ایک انسپیکٹر آئیس آئی کا بلالتا ہے اور وہ ان کو چیزیں کہتا ہے اور ایسے کریں تو یہ کیا حالات آگئے میں پھر انہوں نے کہا کہ جی کئی جوہ جڈیشری کے ممبرز کے خلاف فنانچل ان کی رپوٹیشن اور ارگریریٹیز کی چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹس میں لائی بھی گئیں مگر آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس پہ جس پہ آپ نے ایکشن لینا چاہیئے تھا پھر ان کو یہ کہا گیا ہے ان پہ اعتراض کیا گیا کہ جو طریقہ تھا دی اور آپ پاور اکلے کل بن کے اور کلی اختیار استعمال کر کے آپ اس کو استعمال کرتے رہے آپ نے نہیں کیا اور دوسرا کہ جو پولٹیکلی کونسیکوینشل کیسز تھے بڑے اوپیک مینر کے اندر ان کے بنچز بنتے رہے اگین کوئی ریزنگ نہیں دی وہ کچھ نہیں کیا گیا اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ایک انسینٹ ایسا ہے جہاں پہ پولٹیکلی کونسیکوینشل میٹر تھا جو آرڈی ڈیسائیڈ ہو گیا آبا ٹو ججز کا لیکن آپ نے اس میں ایک نیا بینچ بنا دیا تھری میمبر بینچ بنا دیا اسی طرح انہوں نے کہا میاں گول آسان صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ کیسز جن کے سٹے آرڈر ہیں ان کو خاص مدت کے اندر لگا دیا جائے وہ بھی آپ نہیں کرتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ سے فل کورٹ میٹنگ کی ہم نے بات کی وہ بھی آپ نے آج تک نہیں بلائی اور کافی سٹرونگ کہ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں لیکن انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جو سپیسیفک انسیڈنٹس پورٹ کیے گئے ہیں ان دو لیٹرز میں وہ تمام ججز کل والے لیٹر کو سائن کر کے دیا ہوا ہے یعنی کہ وہ اپنے دی آر سٹینڈنگ بائی دی سٹوڈیز اور وہ ہیر سے نہیں ہیں وہ اپنے ذاتی واقعات بتا رہے ہیں جہاں انٹرونچنز ہوئی ہیں تو کچھ سوالات کافی اٹھتے ہیں ایک تو سب سے امپورٹنٹ سوال چوئیسا میں آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ ججز نے یہ تو بتا دیا کہ دباؤ تھا یہ بھی بتا دیا کہ پلٹیکل کیسز میں ورنی چیز میں کھلی انٹرونچن تھی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا اس دباؤ کے نتیجے میں کوئی فیصلے بدلے یا نہیں بدلے اور اگر نہیں بدلے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آئیس آئی وغیرہ انٹریجنس اتنی تقریب نہیں تھی جتنی ہم سمجھتے ہیں پوتی طاقتور نہیں تھی تو پھر کنٹیمٹ ایشیوز کیوں انہوں نے ایشیو کیا ان سب کے خلاف مالک اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کنٹیمٹ ایشیوز جاری کیے نہیں کیے یہ بلکہ ان کی اوثنٹیسٹی کی بارے میں ایک ثبوت اور شہادت ہے انہوں نے لگتا ہے کہ ہر حالت میں وہ جو ایک اپریسیو انوائرمنٹ تھی اس میں انہوں نے گزارہ کرنے کی میکسمن کوشش کی ہے یہ ان ججز کا ہمیں قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ جرت کر کے یہ ایکسپوزیں کیا ہے آپ دیکھیں یہ ایکسپوزیں یہ بھی نہیں ہیں کہ جیسے آپ نے کہا اور بلکل بجا کہا کہ یہ سڈلی ان کو کوئی کسی پولیٹیکل فیکشن کے ساتھ چھے کے چھے کو ہو گئی ہے رغبت ہو گئی ہے اور وہ انہوں نے کوئی ان کو انڈیوسمنٹ دے دی گئی ہے یہ مئی دوزار تین میں بھی لکھتے ہیں فروری دوزار چار میں بھی چوبیس میں میں دوزار تیس اور فیبری دوزار چوبیس میں میں اس دوزار تیس اور دوزار چوبیس کو یہ لکھتے ہیں یہ کنسسٹنسی ہے ان میں اس دفعہ آکے انہوں نے پھر پبلک کیا ہے کیونکہ وہ اپریسیو جو انوائرمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا اس میں انہوں نے واقعات بتائے انہوں نے اس میں ڈیٹیل دی پرسنل ہی انہوں نے ایک اپنی برادری میں رکھ کے اور آہ آہ ویڈین کے گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہے لیکن ان رائٹنگ انہوں نے انہوں کو آہ پیش کیا پھر پانچ ہے جنہیں یہ فروری دوہزہت چوبیس میں لکھا اور اس میں نام لیا اداروں کا نام لیا پہلے میں بھی نام لیا آہ جو کہ ہم نہیں نام لیتے اور انہوں نے لیا اور یہ ایک ان کیا سٹیپنگ آؤٹ آف دکریز تھا this shows کے کتنی ڈیسپریشن میں ہمارے سپیریئر کوٹس کے ججز کام کر رہے ہیں اور یہ سپیریئر کوٹس کے ججز یہ کوئی یہ چھے لوگ چھے ججز کا you can't throw it away کہ یہ ایک ریڈیبل سٹوری نہیں ہے اس میں کیا آپ پتا جا کہ کسا اس کو ہم آنے اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اگزامپل دیئے ہیں کانکریٹ کانکریٹ اگزامپل ہے کہ بیڈ روم میں اور سٹیگ روم میں ایک جج کے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جو لیٹسٹ ان کے ویڈیوز ہوں گے کرنٹ ویڈیو وہ بھی مکال کے دیئے وہ اس کے جج کی in his bedroom and in his living room اب یہ ایک مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ اب تب بھی ہوتا تھا ایکچولی جب وہ تیرہ ممبر بینچ بیٹھا تھا اس کی ججمنٹ میں ہے تیرہ ممبر بینچ جس نے بیس جولائی دوہزار ساتھ کو بحال کیا استخار محمد چودری کو پھر افتخار محمد چودری اور بہت سے ججز اور اب بھی گریفتار ہو گیا وہ تین نومبر کو جب امرجنسی لگی پر بیس جولائی دوہزار ساتھ کو ریسٹور ہو گیا افتخار محمد چودری اب میں نے وہاں یہ بات اٹھائی ایک چلی بات کہ چیف جسٹس کے گھر کے میں جو گاریاں کھڑییں تھیں ان کی کوئی باہر سے پولیس والے کیمرے سے تصویریں لیتے رہے ہم نے وہ ٹیک میں نے ٹیک آپ کیا پھر دی تھرٹین جیجز میں نے کہا یہ بڑا زیادتی ہے انہوں نے بلا لیا آئی بی کے چیف کو یہ وہ اور انہوں نے بجائے یہ ہے کہ کہتے کہ یہ سارا آپ ڈی بگ کریں اور اس کو ریسپانسیبلیٹی فکس کریں کہ اس نے بگ کیا ہوا ہے اور کیا کون یہ تصویریں لے رہا تھا پرنسی آف دی چیف جسٹسیز ہاؤس انہوں نے صرف اس کو بلا کے کہا کہ آپ انشور کریں کہ سارے کسی گھر میں کوئی بگنگ انسٹرومنٹس نہیں لگے اپریٹس اور سپریم کورٹ کے بھی سب کمروں انہوں نے چاند بین کر لی ہوگی مشینے در غالد نکال لی ہوں گے بھرگز اور نئے رکھ دی ہوں گے اس وقت یہ تیرہ جج بیٹھے رہے تھے اکٹھے they should have taken no nonsense کہ یہ بگنگ کہ we can't tolerate پر وہ ایک موقع گوایا گیا گو ججمنٹ میں انہوں نے چیپٹر کافی پیرا گرافز لکھے میں یہ ہم نے کہا وہ انہوں نے کہا یہ اس نے کہا پھر ہم نے ڈی جی آئی بی کو کہا کہ کرو کام یہ اس نے نوجہ کہا اور میں استعداء کرتا رہ گیا تو آج یہ موقع یہ وقت نہ آتا کہ ایک جج صاحب کہہ رہا ہوتا کہ میں نے کہا کہ میرے گھر کی فرمیشمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہاں بھرگز لگا کہ اتار کے اور یہاں کچھ اور لگاؤ تو وہاں پہلے سے کیمرہ لگا ہوتا دوسری جگہ بھی دوسرے کمرے میں بھی کیمرہ لگا ہوتا اب یہ کیمرہ کس نے لگایا اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس میں کانکریٹ ان میں بلکل ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو دراتے بھی ہیں دھنگاتے بھی ہیں اس کے ساتھ بازو بازو کا بھی مطلب ہے جیسا ہوں نے کہا ہے فیزیکلی دی وہ گرہ جی الیکٹرک شاکس بھی لگائے کلیم کر رہے ہیں الیکٹرک شاکس اب یہ کون سے کون سے ملک میں ہو سکتا ہے اور یہ سامنے آگیا ہے ایسا 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 چوانی ساہ میں ایک چیز بتائیں ایسا 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 ابھی آپ کی بات سے مجھے خیال آیا جب آپ نے کہا کہ اسی وقت اگر وہ تیرہ ججز اس معاملے کو ایک اور اینگل سے دیکھتے تو شاید آج یہ معاملات نہ ہوتے کل کا جو لیٹر تھا اس میں ایک بڑی پریشانکون خبر اس لیے میں چاہ رہا ہوں جیسے ہم انہوں نے انٹیلیزنس فالوں کے نام لیے ہم ججز کو بھی ڈسکس کر لیں انہوں نے ایک کل کے لیٹر میں لکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج فور ڈسٹرک اسلامباد نے رپورٹ کیا چیز جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو عمر فاروق صاحب کو کہ جی بڑی انٹیمیڈیشن ہو رہی اور اٹلیسٹ ایک ایڈیشنل ڈسٹرک سیکشن جج کو دھمکییں بھی دی گئیں اور ان کے گھر پہ کریکر بھی پھیکے گئے پھر انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سارے ججز کے سامنے بار ڈسکس اور ٹرانسفر اور پھر پنجاب واپس بھیج دیا گیا جو ایڈیشنل آفیسر آن ڈیپوٹیشن وہ بھاولپور میں ہم نے ریکارڈ دیکھ تھے تو یہ وہ جج تھے اتا ربانی صاحب جنہوں نے بڑے زبردست دو تین فیصلے آ دیئے تھے نور مقدم کیس میں انہوں نے ڈیت آپ نہیں کیا اب انہی کے لیٹر سے پتہ لگتا ہے کہ تمام معاملات یہ ججز پہلے عمر عطیاب اندیال صاحب کے نوٹس میں بھی لائے اور اس وقت فائز عیسی صاحب پیونی جج تھے یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پہ چیزیں بہت چیز ہوئی تھی لیکن ان دونوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس پہ کوئی چیز آگے نہیں چلائی آج جب اتنا شور مجھ گیا پورے ملک میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بھی ہو گئی سپریم کورٹ کی اگرچہ اس کی ہمیں کوئی ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی تو پہلے جو کونے سے شروع کرتے ہیں ایجنسیز پہ بھی آتے ہیں اس کے بعد اس تمام مسئلے میں کتنا بلیم آپ خود ٹاپ ججز کو دیتے ہیں جو آج یہ معاملے اس حد تک پہنچے ہیں کہ ہائی کورٹ کے چھے ججزوں کو خط لکھ کے اس کو پبلک کرنا پڑا اس میں جو چیف جسٹس انوالد ہے اور وہ تو ضرور کہنا چاہیے کیونکہ ان کے اطلاع میں آرہا ہے کہ جج کے رشتہ دار کو الیکٹرک شاکس بھی لگیں ان کی اطلاع میں آرہا ہے کہ جج صاحب کو اتنا پریشر ان پہ آیا کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے اور یہ یہ چیز رشتہ کیا کیا بھی دی بیسی جن دی جج جج حسپ جج and for the immunity from pressures outside pressures of all judges from the lower most additional session judge or senior civil judge third class to senior puny judge in the supreme court پشاور سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے کویٹا تک ہر judge کا ان کے پاس کوئی اگر اس قسم کی کسی سے حادثہ ہو تو ان کو protection کے لیے آنا چاہیے ان کو اس میں یہ سوہ موٹو لینا چاہیے judicial fabric کو یا judicial structure کو اگر کوئی compromise کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو پاکستان میں کوئی بھی ہو کس عوضے پہ ہو کتنے بڑے عوضے پہ ہو کتنے مضبوط عوضے پہ ہو تو کل لکھتے ہیں کل والے لیٹر میں کہ جب ہم نے چیف جسیس لامباد ہائی کورٹ کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دی جی سی سے بات کر لی ہے اب نہیں ہو گا تو کیا پھر ہمارے جو بک سٹوپ مضب کہ چیف جس جس ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں پتہ نہیں آگے بات کی بھی نہیں کی بھی نو نہیں کی ہوگی غالب امکان ہے جب وہ تسلی اس قسم کی دیتے ہیں تو بات نہیں کی ہوتی بات کی ہوتی ہے تو کچھ نا کچھ اس کے فیکٹ فگر بندہ کون تھا یہ وہ میں اس کو انکوائری کر کے آپ کو بتاؤں گا اس کے خلاف ایکشن لے کے یہ کہا ہوتا دوسری فریق نے چیف جسٹس کو لیکن یہ اگر بالکل مبم رکھا گیا تو پھر تو کوئی ہے اب آپ دیکھیں اس میں ایک چیز ایک اور چیز کو بھی دیکھنے چاہیے اس میں ججز کے لیے سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ ایلمنٹ اف سپورٹ ہے وہ لائیرز ہو سکتے پاکستان کے مکلہ اب پاکستان کے مکلہ ریاکٹ کرتے ہیں جب کوئی اگلا کوئی جج مطلب ہے اصول پہ کھڑا ہو جائے اور انکار کر دے بینڈ کر اور یہ چھے جج میں سمجھتا ہوں اسی قسم کے ہیروز ہیں ان کے لیے تمام ججز کو بھی ان کے ساتھ کمرادری دکھانی چاہیے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر سارے ججز کمرادری دکھا رہے ہوں ان کو بیک اپ کر رہے ہوں کیونکہ یہ تو ان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے سارے ایک بات بتائیں اب جیسے ایکسپیکٹڈ تھا پی ٹی آئی ہز رن وی سٹوری جیسے آج گوھر صاحب نے کہا ان کی چیئرمن انہوں کا دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمام مقدمات جو ہیں وہ بلکل جھوٹے ہیں کوئجن کے ہیں فیصلے غلط ہوئے ہیں ججز نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے فیصلے بدلے ہیں یا نہیں بدلے بلکہ ان کے جو لیٹرز آپ پڑھیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پریشر لیا ہے اور ویٹسٹینڈ کیا اور ڈیفائی کیا ہے کیا اس تمام ایشو کے بعد وہ قانونی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے جو فیصلوں کی تھی لیٹسے اگینس عمران خان یا دوسری لیڈرشپ کے خلاف لیگل ٹرمز میں میں پرسیپشن کی بات نہیں کہہ رہا لیگل ٹرمز میں لیگل ٹرمز میں ویسے میں ارد کر دوں کہ وہ جو تین کنوکشن ہوئی ہیں عمران کی سائیفر کیس میں توشا خانہ اور عدد والے کیس میں جو ویسے ایک بڑا بہودہ قسم کا پروسیکیوشن ہے کسی کی کند ذہن کی پیداوار ہے لیکن جتنے جو بھی ہوئی ہیں وہ تو ویسے سٹینڈ نہیں کریں گی کوئی ایک بھی سٹینڈ نہیں کرتی اس میں ڈیفینس کو کھلا کے اور اس کے سکور پینتیس ہو گئے اور دس اوبروں میں آؤٹ ہو گئی تی ٹوینٹی میں دوسری ٹیم کو کہا ہے کہ آپ ہار گئے جس نے بیٹنگ ہی نہیں کی ابھی دیفینس ورجن ہی جب نہیں لیا تو کیس کس رہ سکتا ہے اور وہ پروسیکیوشن بھی بلکل اس وقت زیادہ لمبی ہو جائے گی بات پر سائیفر کو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں یہ سفر ہے دیکھنا ہے کہ سائیفر میں کوئی ٹاکسک بات ہے کہ نہیں اب ڈانرل لو نے اس کو سفر کر دیا اور سفر سے بھی سفر کر دیا ڈانرل لو نے جو بیان دیا ہے ایسا بیان تو کوئی عمران خان کے آخرے اور اس کی سفر میں چاہ رہا ہوں مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو ریولیشنز ہوئی ہیں اور یہ جو اتنے سیرس اضامات لگے ہیں ان کا لیگل فائدہ ہے پی ٹی آئی کو بکاوز کرٹسزم ججز پہ یہ آرہا ہے دوسری سائٹ سے کہ دیکھیں انہوں نے فائدہ دینے کے لیے عمران خان کو اس موقع پہ لیٹر نکالا ہے تاکہ ایک question mark آجائے اور یہ تو بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ political game ہے کیونکہ آج میاں داؤت صاحب ہیں انہوں نے پیٹیشن بھی ڈال دی ہے مانگی تو انہوں نے اس پہ کمیشن ہے اس معاملے کے انکوائری ہوتی ہی کہا جا سکتا تھا اگر یہ لیٹر نمبر تھری اکیلہ ہی ہوتا آج ہی کل یہ ایک سپلوڈ ہوئی ہوتی یہ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے جو ججز لے رہے ہیں اور وہ ریکار اور وہ ریچ آؤ ٹو چیز جسٹس اپنے چیز جسٹس پہنے چیز لے کے جاتے ہیں وہاں جو فیوچر چیز جسٹس پاکستان کے مستقبل کے وہ بھی وہاں موجود ہیں ان سے بھی بات ہو جاتی ہے وہ بھی چارہ جو ہی نہیں کرتے یا کوئی کسی کوئی انٹروین نہیں کرتا یہ تو ایک ڈیسپریشن میں آکے جب پانی سر سے اوپر گزر گیا ہے تب میں لے کے جانا چاہیے اب لوگ کہیں کہ سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کا اس سے کیا باستہ ہے سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کا باستہ اس طرح ہے کہ سپریم جیوڈیشن کاؤنسل ایک ایسی باڈی ہے جو کہ صرف یہ ہی نہیں آپ کہیں کہ ججز کے وہ ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو ان کو وہ discuss کرے گی وہ ایک ایسی باڈی ہے parental باڈی سی ہے جس میں چیف جسٹس اور دو سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ بیٹھے ہیں اور جس میں دو سینئر موسٹ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ بیٹھے ہیں ہائی کورٹ تو وہ ایک ایسی باڈی ہے جس کے پاس اس قسم کی جوریس ڈکشن اس کو اسیوم بھی کرنی چاہیے کہ اگر کسی جج خدا خاصتہ خدا خاصتہ کوئی اٹیمٹ لائف ہو جاتی ہے کوئی گولی چل جاتی ہے تو سپریم جوریشن کانسل ایسے معاملے میں بھی انٹروین کر سکے کافی سینئر لائف سے میں بات کر رہا تھا ان کا خیال تھا کہ چیف جس صاحب اس کو وان ایٹی فور تھری میں کنورٹ کر کے بقاعدہ اس کی ہے یا سنیں تمام ججز کی بات یا اس پہ جیوڈیشل کمیشن بنا دیں آپشن کیا ہیں چیف جس جس پاکستان چیف کا سب سے با اختیار شخص ہے اور سب سے با اختیار ہر ایک کو اس کی انٹرپریٹیشن اور مطلب اس سے مراد ہے کہ اس کے بینچ کی اگر ججز اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ یقیناً سب سے با اختیار شخص ہے کیونکہ اس نے بتانا ہے چیف جسٹس سے اس نے اس کے کلیگر نے بتانا ہے کہ قانون ہے کیا پارلیمنٹ قانون بنائے وہ قانون کو قانون اس کے معنی کیا ہے یہ اسی نے بتانے ہے سو جو سول اور لائف ان لیجسلیشن ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے جوڈیشری ان الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دس اس سو ایون میں بھی یہی ہے کہ عدالت نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے قانون کو تو اس لحاظ سے جسٹس صاحب کسی معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا یا میرے پاس وہ انسٹرمنٹ اور ٹول نہیں تھے لیگل جن سے میں چھے ججز آف ای آف ای ہائی کوٹ ان کی کلیکٹیو اور انڈویجول دونوں انفرادی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ان کی جو شکایات ہیں اور ان کے خلاف شکایات ان کی بھی یہ ہیں جو بڑے مطلب ہے ڈیٹیل میں سپیسیفک یہ عام طور پہ یہ عام غام نہیں کرتے جی ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ کہتے اس دن دباؤ ڈالا یہ کون کر سکتا ہے کون کرتا ہے یہ چیف جسٹس کے لیے کی تو ذمہ داری ہے اس کی تحت تک جانا مجھے چیز بتائیں جب جسٹس شاکر صدیقی والا کیس ہوا اور ان کی چیزیں ان کو رین سٹیٹ کر دیا گیا اور پھر تمام مرات واپس کر دی گئی اس پہ بھی یہ پوائنٹ نہیں چھیڑا گیا جو انہوں نے کہا تھا جی میں پہ جنرل فیض آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا جنرل فیض نے بعد میں کہہ دیا میں تو دوسری بات کرنے گیا تھا اب یہاں پہ بھی اگر چیف جسٹس ساب بلاتے بھی ہیں نیمڈ فنکشنلیز کو بکاوز جسٹس نے سپیسفک نام لیے ہیں فلانا سیکٹر کمانڈر فلانا ڈی جی آئے فلانا ڈی جی سی سارے نام لیے میں اس طرح کر کے تو وہ بھی ہز ورڈ اگنس سمبڈی ورڈ ہوگا تو کیا یہ پھر بس ایک بہت برا شور مچے گا اور بات ختم ہو جائے گی بکاوز ان چیزوں کے پروف تو نہیں ہوتے نا اگر میری آپ کی میٹنگ اسٹیبلش بھی ہو جائے تو بات اسٹیبلش نہیں ہوگی میں اس لے پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیز لوجیکل کنکلوزن کیا ہوگا اور سیکنڈ سوال اس سے جوڑا با چوئے صاحب آپ میرے پروگرام میں بڑی بڑی آپ نے دکھ کا اظہار کیا کہ بڑی بیڈلی سپلٹ سپریم کورٹ ہے کیا ایک سپلٹ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جہاں گروپنگ بڑی سٹرونگ ہو وہ اتنا بڑا میندیٹ تیک آن کر سکتا ہے اتنا بڑا ایجنڈا جس میں ایک 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 آنے سامنے کھڑا ہو گیا یہ ججز کو سوچنا پڑے گا اور سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ اپنے گریبان میں جانک کے خود دیکھنا پڑے گا کہ ان کے آساب میں کتنی طاقت ہے اور کتنے مضبوط ہیں یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے اس وقت بڑے آساب مضبوط آساب اور سٹیڈی طبیعت کے فرد کی ضرورت ہے جوڈیشری میں سے جو لیڈرشپ دے سکے اور میرا خیال میں تو جس طرح کے فیصلے پہلے کیے ہوئے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان کے میں یہ صلاحیت ہے میری نگاہ میں اب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا اس سے بدل گئے ہیں بہت کچھ تو اور بات ہے پر جس طرح انہوں نے فیصلے دھرنے پہ یا وہ بارہ بسٹڈ پہ فیصلے دیئے تھے یہ ان میں یہ کیریکٹر ہے کہ یہ کر سکے اور جتنی دیر تک بندیال صاحب تھے اس وقت تک یہ کوٹ زیادہ سپلٹ تھی بیٹوین دی بندیال صاحب لیکن بندیال صاحب کے چلے جانے کے بعد یہ کوٹ کافی حد تک اب اس حد تک دیوائیڈ نہیں ہے جتنی آج جتنی پہلے تھی آج اس طرح نہیں ہے آج قاضی صاحب کے پاس ایک موقع بھی ہے ایک قوز بھی ہے سارے ججز کو اپنے ساتھ لگانے کی کیونکہ اس سے تو ہر ججز اس چھے میمبر کے تین لیٹر ایک لیٹر بھی نہیں ہے تین لیٹر ہیں وچ اسٹیبلش کہ یہ کوئی یک دم انہوں نے کوئی سازش کر کے نہیں کیا یہ ایک پروسس کا نتیجہ ہے جو آج کل کا خط ہے یہ ایک پروسس کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ہر کوشش کی ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کچھ مہینوں بعد پھر اپنے چیف جسٹس کے ساتھ پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لکھ رہے ہیں وہ تو اپنی آؤٹ 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 بلو نہیں بڑا سینسل کیونکہ اس کے ڈیریک پولٹیکل رامیفکیشن بھی ہیں اور اس کے ڈیموکرسی کے لیے بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں یہ بریک کے بعد آکے آپ سے ایک دو سینسل سوال کروں گا کائنلی شتے ودا جی ویلکم بیک روشو چوہی صاحب مجھے کتھر سا تاریخ یاد آرہی تھی جب جسٹ فخار چودری والی مومنٹ چلی تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہے ججز کا برسٹور ہوئے کیونکہ جنرل مشرف کے ہاتھ سے اصل پاور نکل گئی تھی تو اس سکر کے آمی چیف نے آپ کو ٹیلیفون کیا پھر وہ جلوس واپس ہوا پھر آپ نے بتایا نواز صاحب کو لیکن یہاں پہ اب بلکل پچ ہو گیا ہے اب جوڈیشری ورسز انسٹوشن ہو گئی ہے تو اس معاملے میں پھر بروکرنگ کیسے ہوگی یہ تو ڈریک کانفلکٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ کیسے آگے بعد چلے گی نہیں اگر تو ججز میں یک جیتی رہی اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ججز میں یک جیتی بن سکتی ہے اور ججز نے تمام پاکستان میں جو سپیریر کوٹ کے ججز ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان چھے نے وہ کیا اور دیگر بھی کچھ ججز کی اس قسم کے تجربات ان سے ہوتے ہوں اور اس قسم کے ان کو بھی ایکسپیرینسز ہوئے ہوں تو وہ اور پھر جو ٹاپ سکس سیون ججز ہیں سپریم کوٹ کے یہ اگر ایک فیصلہ کر لیں یہ نہیں فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو دیسٹرائی کرنا ہے اس کو تباہ کر دینا ہے اس انسٹیٹیوشن کو اڑا دینا ہے انسٹیٹیوشن ساری ملک کے لیے ضروری ہیں اور خاص کر یہ جو جنگ چل رہی ہے ہمارے اپنے سڑکوں اور گلیوں میں وہ جو سرد جو سرد پہ جنگ ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے شہروں میں آگئی ہے اس میں اس انسٹیٹیوشن کی بھی بہت ضرورت ہے جس کی کچھ بدعمالیوں کا اس وقت ذکر آتا ہے لیکن ان بدعمالیوں کو روکنے کے لیے جو روگ ایلیمنٹ ہی ہوں گے ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ججز ایک کا کریں اور وہ کریں گے تو اس سے بار بھی ان کے ساتھ ہم قدم ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی اور یہ کسی کو دسٹرائی کرنے کی یا کسی کو خطر کرنے کی اگر میں آپ سے یہ پوچھو کہ کیا اس معاملے میں چیف جسس آف پاکستان اور چیف آف دی آمی سٹاف کو مل کر چلنا ہوگا تب یہ مسئلہ ویڈاوٹ کانفلک ریزولف یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پھر یہ ریت پڑ گئی تو پھر ایک دن یہ ہوگا کہ جو چیف جسٹس آئے گا وہ پہلے ادھر جا کے سلام کرے گا آپ کریں پھر گیونٹ ایک شروع ہو جائے گا اس معاملات میں پھر گیونٹ ایک شروع ہو جائے گا نہیں یہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بھی بہتر نہیں ہے یہ ایک چیز بتائیں جوڈیشنل کمیشن بن جاتا ہے بن گیا جوڈیشنل کمیشن جوڈیشنل کمیشن نے بلا لیا ججز کو بھی ان چھے ججز کو جنہوں نے اپنے واقعات بیش میں لسٹ کیے ہیں تمام ججز جن کے ساتھ کچھ ہوا ہے ان کو بلا لیتا ہے وہ ان تمام آفیسرز کو بلا لیتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز جنہوں نے وہ باتیں کی ہیں اب ایک کا ایک بیان ہے دوسرے کا ایک بیان ہے تو یہ اسٹیبلش کیسے ہوگا کہ کس کی بات کو فاکیت دی جائے نہیں وہ بیانات کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بڑی سائنٹیفکلی ہمارے ایویڈنس ایکٹ کے تحت ممکن ہے اور وہ بڑے اس پہ بہت ایکسپیرینس ہے بہت لٹرچر ہے لٹرچر کیا کتابیں کتابیں ہر کیس اور ٹرائل کی جو ریپورٹ ہے اس میں بہت ایلوسیڈیشن ہوئی ہے مثال کے طور پہ دو فریق ایک بارے ایک واقعے کے بارے میں بالکل مختلف بات کرتے ہیں ایک کہتا ہے فرض کی یہ پانچ بجے صبح ہوا ہے وقوع واقعہ ہوا ہے دوسرا کہتا ہے پانچ بجے رات کو ہوا ہے اب سی سی ٹی وی کیمراز کیمراز کوئی نہیں ہے یہ عدالت نے اپنے ذہن میں ریکنسٹرکٹ کرنا ہے تو عدالت کے سامنے جو شادتیں پیش ہوں گی دونوں طرف سے اب عدالت خود تو وہاں موجود نہیں تھی عدالت نے اپنے ذہن میں جو کرنا ہے اس کو بلیف کس کو کرنا ہے ایک تو یہ کہ ایک پرنسپل ہے کہ کس گواہ کی بیان میں ایک رنگ آف ٹروتھ ہے یعنی یعنی چھن چھن وہ سچائی اس میں سے آواز آتی ہے اس کا لگتا ہے کہ رنگ آف ٹرو فور انسٹنس وائی اس رنگ آف ٹرو اس کے چھے جاج ہیں کوئی ایک نے کہا ہوتا یہی سب باتیں کی ہوتی تو آدمی کہتا کہ یہ نہیں چھے کون سے اچھے بڑے سپریم ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں ہائی کورٹ کے جاجز ہیں پھر انہوں نے دوسرا رنگ آف ٹرو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بار 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 مستقل طور پہ اس میں دادرسی چاہیے اس میں ان واقعات کو اپنے سے سینئر ججز اور چیف جسٹسز کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی ہے وہاں سے اتنائی جب ہوئی ہے اور درخور اتنائی نہیں ان کو بات کو کی تو پھر کچھ ڈیڑھ سال بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے مئی دوہزار تئیس سے دو سال بعد تو نہیں بارہ ایک سال یا گیارہ بارہ مہینے بعد وہ اب آ کے انہوں نے یہ بات ڈیسپریٹ ہو کے مایوس ہو کے یہ بات لے کے گئے ان کی بات میں ایک رنگ آف ٹروتھ ہے کیونکہ تین خط انہوں نے ایک ہی مضمون پہ لکھے ہوئے ہیں اور ان پہ بعد بار وہ اس پہ کہتے رہے ہیں کوئی یہ ہی نہیں کہ انہوں نے ایک دم خیال آیا اور سوچ لیا ہے دوسرا پرنسپل ایک ہوتا ہے جو کہ ایک یہ رنگ آف ٹروتھ ہوا دوسرا پرنسپل ہوتا ہے کہ کروبریٹ کس کی بات کو کس کے بیانیوں کو کوئی کروبریشن فرم انڈیپینڈنٹ سورسز مل سکتی ہے اب ان میں کروبریشن جو ہے وہ کروبریشن نیڈ نوٹ بی ایویڈنس کروبریشن می بی یور اون کانڈکٹ میں کروبریٹ کروبریشن می بی کہ ادر کروبریٹ چھیک اب یہ چھے گواہ ہے ایک لیاستے گواہ دیکھ کروبریٹ ایچ ادر دیکھ کروبریشن دیکھ کروبریشن ایک چیز بتائیں یہ جو پرٹکسز ہمارا ہے کہ یہ اس موقع پر جو بات نکلی ہے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو آگے فیصلے دینے ہیں سپیری جوڈیشنی نے اس میں ایک پیشن آگیا ہے کہ وہ کوئی ایڈوارس فیصلہ نہ دے خان صاحب کے کیسز کے اندر کیونکہ اتنا زیادہ یہ ایشو بن گیا کہ دیکھیں انتی انٹرونشن تھی تو شاید جو فیصلے رائٹ پہ جانے تھے وہ مجبوراً ان کو بھی لیفٹ پہ آنا پڑے پبلک اپینین کے بوش کے تلے اس کرٹسزم میں کوئی جسٹفیکیشن ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک چیز اسیوم کرنے چاہیے فیلال میری تو کہ اگر چھے جاج تین مرتبہ ایک سال میں سپریڈ اوور ون یئر ایک بات کو بار بار کوئی پبلسیٹی نہیں سیکھ کر رہے پبلسیٹی سیکھ کر رہے ہوتے تو پہلے دن وہ کرتے ہیں وہ پبلسیٹی سیکھ نہیں کر رہے وہ اپنی گریونس بتانا چاہ رہے ہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس اپنے کو کی ہے انہوں نے پہنچائی ہے چیف جسٹس پاکستان کو پہنچائی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے استعمال کرنے کی یا استعمال تو نہیں اس کے آگے استعداہ کرنے کی ایک بات سوچئے جو سائے بات ہے کدھر بات کریں ایک ہائی کورٹ کا جاج جگر اس کے ساتھ ہو رہا اور یہ ایک نہیں اچھے ہیں اور غالباً حسن گول اور انگزیب بھی ان کے ساتھ ہوں گے آخری دو منٹ ہیں ایک تو اسی میں آپ کے خیال میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا آنے والے فیصلوں پہ اور سیکنڈلی آپ کے نزدیک اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس کی حییت کیا ہونی چاہیے کس طرح کا جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے دیکھیں ایک تو جوڈیشل کمیشن گیارہ سینئر موسی ججز کا بٹھا دے جو بھی ہیں یہ تو تقاضہ رہا ہے قاضی صاحب کا عمر بندیاد صاحب کے عہد میں کے دور میں یہی کہ آپ سینئر موسی ججز کو کیوں اگنور کرتے ہیں وان ٹو ایلیون وان ٹو تھرٹین یہ کر دیں تھرٹین ججز کا وہ فیصلہ ہے جس میں پہلے ایک دفعہ ڈی بگنگ کا وہ ڈسکس کیا گیا ہے تو اس کے تھرٹین ججز ٹاپ تھرٹین بنا دیں سارے بٹھا دیں اور ہائی کورٹ کے ججز بھی پیش ہوں گے ان کے سامنے بخوشی اور میرا خیال ہے اور دوسرے ادارے بھی مجبور ہوں گے اور کوئی اس کی بیلسٹک اور کامٹیب بیٹوین جوڈیشری اور دی ایڈی ایڈی ایپریٹرز ان کے خلاف آپس میں نہیں ہونا چاہیے کچھ ایلیمنٹس جو ایسے ہیں شاید کچھ ریٹائری ہو گئے ہیں ان کو تنبیہ ہونی چاہیے ان کو آگائی ہونی چاہیے ورنہ ایک چیز میں آپ بتا دوں آپ کو کہ یہ کوئی اگر پروسس نہ کی اس پہ تو آپ کو جو بھی فیصلہ آئے گا سپریریئر کورٹ کا جو بھی اس کو دنیا بھی دیکھتی ہوگی انویسٹر بھی دیکھتا ہوگا انویسٹر جس نے پیسے لے کے آنے اور یہاں لگانے وہ بھی دیکھتا ہے وہ جوڈیشل سسٹم کو سب سے پہلے دیکھتا ہے وہ جب آڈٹ کرائے گا مکنزی اینڈ کمپنی سے کہ ہم پیسہ لگانے لگے ہیں دو بلین ڈالر تو آپ یہ جوڈیشری کا آڈٹ کر کے دو تو وہ کہیں گے جی یہ جوڈیشری ساری اداروں کے کہنے پیش کرتی ہے بہت شکریہ ناظرین بات بڑی سیمپل ہے یہ مسئلہ جتنا پھیل گیا ہے ایک کانٹ بی سویپٹ انڈر در تو ہونا تو یہی چاہیے جوڈیشری کمیشن ہو آل پاور فل ہو اور ایک باری یہ تمام چیزیں تیہ ہو جائیں یہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی شخصیات کی ذات سے بڑا معاملہ ہے چاہے وہ چیف جسٹس ہوں چاہے چیف آمی سطاف ہوں چاہے پرائم نیسٹر ہوں یہ ملک کی بقاہ کا معاملہ ہے اور اس کو بالکل اسی تنازلس میں ریزولف بھی ہونا چاہیے اور اسی میں دکھنا بھی چاہیے موسیقی